السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آٹھ ایسے سکولشپ کے نام بتاؤں گا اور ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا جن پر آپ لوگ بغیر آئیٹس کے اپلائی کر سکتے ہو آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سکولشپ ہیں ان کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ تقریباً دسمبر کے بعد کی ہے یعنی کہ اگر ابھی آپ کا بیچلر کا سکس سیون یا ایر سمیسٹر ہے یا پھر ماسٹرز کا سیکنڈ تھرڈ یا فورس سمیسٹر ہے یا پھر آپ کی ڈیگری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ ان سکولشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ نیکسٹ انٹیک میں سکولشپ پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہو اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا سکولشپ کے لیے کون کون سے پروگرام آفر کیا جاتے ہیں یعنی کہ بیچلر ماسٹر اور پی ایش ٹی میں سے یہ کن کن پروگرام کے لیے آپ اس سکولشپ میں اپلائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر میں ڈسکس کروں گا کہ جو سکولشپ ہے اس کے کون کون سے بینیفیٹس ہیں اور تیسرے نمبر پر میں یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ آپ نے اس پر اپلائی کیسے کرنا ہے اور لاسٹ پر یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی کون سی کیا ڈیڈ لائن ہے اس کی تو چلو کرتے ہیں شروع سب سے پہلے جو سکولشپ ہے وہ ہے سی ایسی سکولشپ جس کو چائنیز گورنمنٹ سکولشپ بھی کہا جاتا ہے اور یہی وہ سکولشپ ہے جس کے ثروہ سب سے زیادہ سٹوڈنٹس آتی ہیں چائنہ میں بیچلر ماسٹرز اور پی ایش ٹی کے لیے اور اس سکولشپ کے اندر تقریباً دو اندر سیمیٹی نائن یونیورسٹیز آتی ہیں اور اگر بات کریں سکولشپ کے بینیفٹ کی تو یہ سکولشپ آفر کیا جاتا ہے پارشلی فنڈرڈ بھی اور فولی فنڈرڈ بھی پارشلی فنڈرڈ جو سی ایسی سکولشپ ہوتا ہے اس کے اندر صرف جو ٹوشن فی ہے وہ ویو آف ہوتی ہے جبکہ فولی فنڈرڈ میں جو بینیفٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا ٹوشن فی ویو آف ہوتی ہے دوسرے نمبر پر آپ کی جو اکوموڈیشن ہے وہ آپ کی فری ہوتی ہے تیسے نمبر پر آپ کی جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ ہوتی ہے اور چوتھے نمبر پر آپ کو منتلی سٹائپنڈ دیا جاتا ہے فولی فنڈرڈ سکولشپ سی ایسی کے تھو اور اگر سٹائپنڈ کی بات کریں تو سٹائپنڈ میں ماسٹر کا جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو تقریباً 3000 رم بھی جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے بنتے ہیں جبکہ پی ایش ٹی کے لیے تقریباً 3500 رم بھی پر منت جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار روپے بنتے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو اس پر اپلائی کرنے کے بیسیکلی تین طریقے ہیں جس کو ٹائپ اے ٹائپ بی اور ٹائپ سی کہا جاتا ہے ٹائپ اے ہوتا ہے کہ آپ نے ایش ای سی کے تھو اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ٹائپ بی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ یونیورسٹی یعنی کہ آپ نے یونیورسٹی کے پورٹل پر اپلائی کرنا ہے اور سی ای سی کے پورٹل پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور جو ٹائپ اے ہے اس میں آپ نے ایش ای سی کے پورٹل پر اپلائی کرنا ہوتا ہے اور سی ای سی کے پورٹل پر اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ ٹائپ اے کے تھو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہیٹ ٹیسٹ جو کہ ایش ای سی کنڈکٹ کرتی ہے اس کا سکور وہ پاس ہونا چاہیے جانے کے ایک ہوتا ہے ٹائپ سی ٹائپ سی ہوتا ہے امبیسی کے طرح تو یہ جو تین ٹائپس میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ صرف ایک یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہو اس سکولشپ کے طرح اس کے بعد اگر اس کی ڈیڈ لائن کی بات کی جائے تو اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ویری کرتی ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی مطلب یہ کہ اس سکولشپ کے انڈر تقریبا 279 یونیورسٹیز ہیں تو ہر یونیورسٹی کی سی ایسی کے لحاظ سے جو ڈیڈ لائن وہ ویری کرے گی اور یوزیلی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ جنوری سے لے کر تقریبا مارچ اپریل تک ہوتی ہے بعض وقت مائی تک بھی ہوتی ہے تو آپ نے جو بھی یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن ہو اس حساب سے آپ نے یونیورسٹی کے پورٹل پر بھی اور سی ایسی کے پورٹل پر بھی آپ نے اپلائی کرنا اگر آپ ٹائپ بی کے طرح اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو تو یہ تھا سارا سی اسی کے حوالے سے اس کے بعد جو سیکنڈ سکولوشپ ہے وہ ہے ٹرکی بورسلاری سکولوشپ یہ سکولوشپ آفر کیا جاتا ہے بیچلر ماسٹرز اور پی ایس ٹی کے لیے اور اس کے علاوہ اگر اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ کی ٹویشن فی ویو اف ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ کا جو اکوموڈیشن ہے وہ فری ہوتی ہے تھرڈ نمبر پر آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ کو منثلی سٹائپنڈ دیا جاتا ہے اور پانچ میں نمبر پر آپ کا ون ٹائم آپ کا ریٹرن ٹکٹ بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ نے اپلائی ان کی ایک اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پر آپ نے ڈائریکٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو یوزیلی ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ فیبرری کی ہوتی ہے یعنی کہ فیبرری سے پہلے پہلے آپ نے اس پر اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد ان کا ایک انٹرویو بھی ہوتا ہے اور انٹرویو کے بعد ان کی سیلیکشن ہوتی ہے اس کے بعد جو تیسرا سکولشپ ہے وہ ہے کی این بی سکولشپ انڈونیشیا یہ سکولشپ آفر کیا جاتا ہے بیچلر ماسٹرز اور پی ایش ٹی کے لیے اور جو نمبر of scholarship ہیں کی این بی scholarship ہیں اس میں ماسٹرز کے کافی زیادہ scholarship ہیں ایز کمپیر تو بیچلر اور پی ایش ڈی اس کی این بی scholarship کے انڈر جو بیچلر کے لیے scholarship نمبر آف کافر کی جاتے ہیں وہ ہے تقریباً تیس یعنی کہ تھرٹی اور ماسٹرز کے لیے تقریباً ون ہنڈر سکسٹی ٹو اور پی ایش ڈی کے لیے تقریباً تیس یعنی تھرٹی اور اس کے علاوہ اگر اس کے scholarship benefit کی بات کی جائے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے انڈر تقریباً تھرٹی ون یونیورسٹیز آتی ہیں جن میں آپ لوگ apply کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر اس کے scholarship benefit کی بات کی جائے تو اس میں tuition fee wave up ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو accommodation free ملتی ہے اس کے بعد آپ کی health insurance ہوتی ہے آپ کو monthly stipend ملتا ہے اور one time آپ کا جو traveling cost یا traveling allowance ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے اور اس پر آپ نے apply کیسے کرنا ہے آپ نے ان کی جو online website ہے کے ان بی کی اس پر آپ نے جا کر apply کرنا ہوگا اور اس کی جو deadline ہوتی ہے وہ usually January سے February کے درمیان ہوتی ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو scholarship ہے وہ ہے Italy کی جو universities ہیں وہ offer کرتی ہیں وہ تقریباً ہر university میں آپ apply کر سکتے ہو scholarship کے اوپر اور یہ جو admission ہیں Italy کی universities میں وہ open ہوتے رہتے ہیں بلکہ آج کل بھی کافی سار universities میں scholarship کے لیے آپ apply کر سکتے ہو Italy میں بغیر arts کے اور اس کے علاوہ ان جو universities کے scholarship ہیں ان سے ہٹ کے Italy میں ایک scholarship ہے جس کو کہتے ہیں ڈی ایس یوں regional scholarship Italy اور اس scholarship کے اندر تقریباً چھے Italy کی universities آتی ہیں اور اگر اس scholarship کے benefit کی بات کریں تو اس میں آپ کو آپ کی جو tuition fee ہے وہ wave of ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی accommodation آپ کی health insurance آپ کو monthly stipend یہ سارے آپ کو benefits ملتے ہیں اور ڈی ایس یوں scholarship پر apply کرنے کے لیے آپ کو پہلے ان چھے universities میں apply کرنا ہوگا اگر ادھر سے آپ کا admission ہو جاتا ہے اور آپ کو جو admission notice ہے یا admission letter ہے وہ مل جاتا ہے تو پھر آپ یہ جو ڈی ایس یوں scholarship ہے اس پر آپ apply کر سکتے ہو اور اس کی جو deadline ہے وہ masters کے لیے سبتمبر ہے تقریباً اور PhD کے لیے ہوتی ہے نومبر یعنی کہ آپ ابھی بھی masters کے لیے apply کر سکتے ہو سو یہ تھا italy کا اور italy کا دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو دوسری universities ہیں بہت زیادہ universities ہیں ان میں ابھی بھی admission open ہے آپ اس میں apply کر سکتے ہو اس کے بعد پانچ میں نمبر پر جو scholarship ہے وہ ہے stipendium ہنگری کم scholarship اور یہ scholarship آفر کیا جاتا ہے ہنگری government کی جانب سے اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اس scholarship پر آپ نے کیسے apply کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو scholarship ہے یہ bachelor masters اور PhD کے لیے ہے اور اس میں جو number of universities ہیں وہ ہے تقریباً 30 universities ہیں جن میں آپ apply کر سکتے ہو اور تقریباً 800 degree اور non degree programs ہیں جن میں آپ لوگ apply کر سکتے ہو اس scholarship کے تروں اور اگر اس کے benefits کی بات کریں تو اس میں آپ کی tuition fee wave up ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو monthly stipend ملتا ہے آپ کو آپ کی health insurance ہوتی ہے آپ کو accommodation دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو one time جو air ticket ہے وہ بھی اس میں include ہوتا ہے اور آپ نے apply کیسے کرنا ہے آپ اس scholarship کے لیے اگر آپ پاکستان سے apply کر رہے ہیں تو آپ صرف HEC کے تروں apply کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو head test pass کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو HEC کے portal پر اور ان کا جو scholarship کا portal ہے اس پر آپ کو apply کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ اس کی deadline ہے وہ usually January کی ہوتی ہے یعنی کہ January سے پہلے پہلے یہ آپ کو apply کرنا ہوگا اور اس کی شاید جو advertisement ہے وہ شاید دسمبر میں ہو اور اس کے بعد پھر آپ HEC کے portal پر اور یہ جو scholarship ہے stipendium hungry come scholarship ہے اس کے portal پر آپ کو apply کرنا ہوگا اس کے بعد جو چھٹا scholarship ہے وہ ہے M.I. scholarship Malaysia یعنی کہ Malaysian international scholarship یا Malaysia international scholarship یہ ہے اس scholarship پر آپ apply کر سکتے ہو master's اور PhD کے لیے اور اس کے علاوہ اگر اس کے benefits کی بات کی جائے اور اس انڈر تقریباً بیس سے زیادہ universities میں آپ لوگ apply کر سکتے ہو اس scholarship کے لیے اور اگر اس scholarship کے benefits کی بات کریں تو اس میں آپ کو آپ کی tuition fee wave off ہوتی ہے آپ کی health insurance accommodation اس کے بعد monthly stipend اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو air ticket ہے one time وہ بھی اس میں include ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے apply کیسے کرنا ہے آپ نے apply اس طرح سے کرنا ہے کہ just like csc type b یعنی کہ آپ نے scholarship کے پورٹل پر بھی apply کرنا ہے اور آپ نے university کے پورٹل پر بھی آپ کو apply کرنا ہوگا اور اس کی جو deadline ہے وہ usually January سے February کے درمیان ہوتی ہے آپ in months میں یا اس تاریخ کے دوران آپ بالکل یوں website ہے اس کو search کرتے رہیں تاکہ آپ کو اس کی deadline کا پتہ چل سکے اور آپ لوگ اس میں apply کر سکو اس کے بعد ساتھ میں نمبر پر جو scholarship ہے وہ ہے max scholarship japan یہ scholarship offer کیا جاتا ہے bachelor masters اور PhD کے لیے اس scholarship پر بھی آپ بغیر آئرس کے apply کر سکتے ہو اور اگر اس کے scholarship benefit کی بات کی جائے تو اس میں بھی آپ کی tuition fee wave off ہوتی ہے آپ کو monthly stipend دیا جاتا ہے آپ کی accommodation آپ کا جو health insurance ہے اور اس کے بعد آپ کو جو return ticket ہے وہ بھی اس میں include ہوتی ہے اور اس پر آپ نے apply کیسے کرنا ہے apply اس پر apply کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ambassie کے طرح ہوا ہے اور ایک ہے direct university میں اور direct university میں apply کرنے کے لیے آپ کو پہلے acceptance letter کے لیے professors کو email کرنا پڑے گی اور email کر کے آپ کو acceptance letter لے کے پھر آپ کو university کے پورٹل پر apply کرنا ہوگا اور اگر آپ ambassie کے طرح apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ambassie کے طرح آپ وہ farm وغیرہ fill کر کے farm download کر کے وہ ambassie کو بیج کے تو پھر وہ ambassie جو ہے وہ ایک test بھی شاید غالباً conduct کرتی ہے تو اس طرح سے آپ کو آپ کا application ہے وہ process ہوتی ہے اور اس کی جو deadline ہے وہ vary کرتی ہے country to country بھی vary کرتی ہے اور ambassie کے اگر یونیورسٹی کا اور ambassie کے حساب سے apply کریں یونیورسٹی کے حساب سے apply کریں اس میں بھی variation ہو سکتی ہے سو مائی کے آس پاس غالباً اس کی جو deadline ہوتی ہے تو یہ scholarship پر بھی آپ apply کر سکتے ہو bachelor master اور PhD کے لیے اور یہ بہت ہی اچھا scholarship ہے بہت اچھی opportunity ہے آپ جس میں آپ بغیر rides کے apply کر سکتے ہو اس کے بعد آٹھما اور last scholarship ہے وہ ہے ansu scholarship جس کو alliance of international science organization کہا جاتا ہے یہ چائنہ کا highly paid scholarship ہے اور یہ scholarship offer کیا جاتا ہے masters اور PhD کے لیے اس میں masters کے جو number of scholarships ہوتے ہیں وہ تقریباً 200 ہوتے ہیں اور 300 PhD کے لیے ہوتے ہیں اور اس scholarship میں apply کرنے کے لیے صرف دو ہی universities ہیں جو کہ یو کیس یونیورسٹی اف چائنیز academy of sciences اور یو ایس ٹی سی یونیورسٹی اف سائنس and technology اف چائنہ یہ دو universities ہیں اور ان یونیورسٹیز کے انڈر تقریباً 100 پلاس research institutes بھی ہیں جن میں آپ لوگ apply کر سکتے ہو اور اس کی اگر scholarship benefit کی بات کی جائے تو اس میں جو آپ کی tuition fee ہے وہ wave up ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی accommodation آپ کی health insurance آپ کی جو visa fee ہے آپ کی جو one time آپ کا air ticket ہے وہ بھی include ہوتا ہے اور اگر اس کے stipend کی بات کریں تو منتری stipend جو ہے وہ masters کے لیے تقریباً 4000 سے 4500 RMB پر منت ملتا ہے جبکہ PhD کو تقریباً 7000 سے 7500 RMB پر منت ملتا ہے اور یہ ویری کر سکتا ہے institute to institute 7000 تو تقریباً سبھی کو ملتا ہے لیکن کچھ students کو کچھ institute میں students کو اس سے زیادہ بھی ملتا ہے اس کے بعد اگر اس پر apply کیسے کرنا اس پر آپ نے apply اس طرح سے کرنا سب سے پہلے آپ کو acceptance letter لینا ہوگا پروفیسر سے یہ جو دو universities میں نے بتائی ہے یا ان کے جو affiliated institutes ہیں ان سے اور اس کے بعد آپ کو جو university کا portal ہے اس پر آپ نے apply کرنا ہے یہ اس کا apply کرنے کا طریقہ ہے اور اس کی جو deadline ہے وہ usually February ہوتی ہے یعنی کہ February سے پہلے پہلے آپ نے acceptance letter لینا ہے اور آپ کو پروفیسر سے acceptance letter لینے کے بعد آپ کو university کے portal پر آپ کو apply کرنا ہوگا یہ تھے وہ art scholarship جن پر آپ بغیر arts کے apply کر سکتے ہو اور آنے والے دنوں میں میں یہ جو میں نے art scholarship بتائی ہے ایک ایک scholarship پر میں detail کے ساتھ ویڈیوز بناوں گا اور آپ کو guide کروں گا کہ کس طریقے سے آپ ان پر apply کر سکتے ہو کس طریقے سے آپ نے application کو process کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو detail کے ساتھ ایک ایک scholarship کو میں الہدہ سے separately complete ویڈیو بناوں گا اور لہٰذا جو ہے وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے art scholarship بتائی ہیں ان سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا آپ کے جو اگر آپ scholarship کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں next intake کے لیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے پان موسیقی موسیقی